ہائے فرینز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کا ویڈیو تھوڑا انپورٹن ہے ہم سبھی کے لئے ہم لوگ کے روزان اور زندگی کے لئے آج کا ویڈیو بہت ہی مائنے رکھتے ہیں تو فرینز کسی نے کہا تھا کہ روے وگر ایک پیاس نہیں کتتا تو یہ زندگی کیسے کتے گی حضور اس بات کا مطلب دوستو سمجھتے ہیں آپ لوگ اس بات کا مطلب ہے کہ اگر ہم روے وگر ایک پیاس نہیں کت سکتی ہے تو یہ تو زندگی ہے یار یہ کیسے کتنے کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں ویڈاوٹ رے کسی کے زندگی کتتی ہے کیا ہم لوگ کے لائف میں کافی کافی ایسے سیٹویشن آتی ہے جہاں پہ ہم کافی زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ کے آنکھ بھڑ آتے ہیں اور ہم اس جس سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن دوستو اگر پیاس ہی ویڈاوٹ رے کتا نہیں جا سکتا ہے تو یہ زندگی کیسے کتیں گے یہ تو کافی لمبی عمر ہے اپنے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ کی زندگی ایک بھی دن دکھ نہیں پہنچ کے آپ چیلیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے دوستو ہر کسی کو اپنے زندگی میں رونا ہوتا ہے اور زندگی میں بہت سارے ایسے ایسے پابلیم آئیں گے ان سے لیکن ہم کو ہار نہیں ماننا سہیے ہم کو ان سے دت کے سامنا کرنا سہیے ہم زندگی سے ہار گئے مطلب ہم اپنے آپ سے ہار گئے اور کوئی کیا آپ نے آپ سے ہارتا ہے تو ایسا مت ہونے چیز ہے ہار کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ پر کابو رکھیں آپ ایسی ایسے سیٹویشن میں ہار مت مانئے اس سے لڑنا سیکھئے اس سے جب لڑیں گے تو وہ سیٹویشن اپنے آپ ہی گائف ہو جائیں گے ہر سیٹویشن میں آپ کو مت کوشیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کی اس کا لائف میں کچھ بڑا ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوش دیتا ہے کہ میرا قسمت کھڑا ہے یہ ہے وہ ہے اسی لئے میرا سالت ہے لیکن اس تو ایسا نہیں ہے یہ زندگی ہے اس میں ہر کسی کو کسی نہ کسی کو تو دکھ کا تو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے اور اس سے ہم کو لڑ کے بھاگنا نہیں ہے اس کو ہم کا ڈت کے سامنا کرنا ہے اگر ڈت کے سامنا کریں گے نا تو آپ زندگی میں کبھی آپ کے آنکھوں سے ایک بھونٹ آنسو بھی نہیں آئے گا ہم کو ایکزاس ہونا سہیے ہاں جو بھی یہ ٹھیک ہے جیسا بھی یہ ٹھیک ہے ہر سیس میں صرف ٹھیک ہے ایسے دل کو آپ سہلانا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ اپنے لائف میں گول مت رکھئے کہ جو بھی مل رہا ہے اس میں ایک فوس ہوئے ایسا نہیں ہے دوستو کب یہ بات یوز ہوں گے جب آپ گول کو ایسرائپ نہیں کر پائیں گے آپ گول پر نہیں پہنس پائیں گے تب دوستو اڈاس مت ہوئیے نہیں پہنسے تو کوئی بات نہیں بہت سارے لائف ہے یہ لائف ہے اس میں بہت سارے آپ کو فسنت مل جائیں گے اپنے آپ کے لئے اس میں دکھی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آرام سے بنداش رہ کے اپنا زندگی گزار لیجئے کیونکہ ایک ہی بار ملتے ہیں میرے دوستو زندگی بار بار کسی کو نہیں ملتا یہ زندگی اور انشان کا زنم ہے کوئی جانور کا نہیں بہت سارے زنموں کے بات ہی انشان ہوتا ہے ساسٹو کے انسار تو دوستو اس میں اتنی زیادہ اداسی کی بات نہیں ہے ہم کو ڈت کے سامنا کرنا ہے اور ایک بات کی ایک جامپل ہوتا ہے جب ہم کوٹتے ہیں کوٹتے سے اگر ہم در کے بھاگتے ہیں تو کوٹتا ہمارا پیشا کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ انشان تو در گیا اس کو تو میں آسان سے کابو میں کر سکتا ہوں لیکن اگر آپ اُلٹا کوٹتے کو بھاگ کے کھیڑیں گے تو کوٹتا اتنی دور بھاگ جائیں گے کہ آپ دیکھ بھی نہیں پاؤں گے کہ وہ کہاں کہاں گئی ہے اسی طریقے سے ہم زندگی سے زندگی کے اپنے پوبلم سے اگر بھاگیں گے تو وہ ہمارا پیشا ہی کریں گے ہر بار اگر ہم زندگی سے پوبلم سے لڑیں گے تو وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آئے گا وہ ہم سے بہت کوسو دور بھاگ جائیں گے اور اس کے بعد ہم کو صرف سکسیس ملے گا تو دوستو اگر یہ آپ کو یہ ویڈیو پسا نہیں ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جتنا ہو سکتا ہوتے لوگ کو سیئر کر دیجئے جو پریشان ہوتے ہیں آپ نے زندگی سے ٹھیک ہے دوستو باب بائی